اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں تلور کے شکار پر آنے والے عرب شہزادے ناشتے میں کون سے پکوان پسند کرتے ہیں موسیقی 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 سلام略 ایکوم میں تقریب برنے پچیس سال سے میرا اس شوبہ سے تلق ہے نائنٹی سیکس میں میں نے یہ شبہ جائنٹ کیا تھا میں بسیکلی باغذات کشمیر کرنے والا ہوں تو ناشتے میں ہم لوگ صبح تقریبا چار بجے اٹھتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے سات بجے ناشتہ دینا ہوتا ہے کیون سات بجے عرب لوگ سے ناشتہ کر لیتے ہیں ہم لوگ کچھن میں موجود ہیں جو کہ عرب لوگ کا کچھن ہے یہ شیک ساہید عبدالبی کرنے والے ہیں یہ ان کا کچھن ہے جہاں پہ ہم ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو اپنے کچھن کا وزیٹ کرواتا ہوں ابھی یہ میں بنا رہا ہوں ہے ریس جس کو بناتے ہوئے سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کی تیاری رات کو کی جاتی ہے رات کو اس کو پکا کے دم پہ رکھا جاتا ہے اس میں حالی نموک استعمال کی جاتا ہے گندم استعمال کی جاتی ہے اور گوشت مٹن کا بنایا جاتا ہے لیکن لوگ بیف کا بناتے ہیں لیکن مٹن کا بہت مزے کا بناتے ہیں تو یہ ناشتے میں کھائے جاتا ہے اس کا نام عریس ہے عرب لوگ ناشتے میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بس سطرف کرنے کے ٹھوڑا ہرکا ست دیسی کی لگا کے اس کو سرف کیا جاتا ہے بہت مزے کا ہوتے ہیں بہت مزے کی رش ہوتی ہے مرچوں کے مصالوں کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور بہت کھانا میں بھی تاکرورت دش ہوتی ہے موسیقی سیمیم نارام پاکرام ہم لوگ اس کو سیمیم بولتے ہیں اور عرب میں اس کو بلالید بولتے ہیں یہ اس کو پہلے براؤن کیا جاتا ہے تھوڑا الکے سے تیل میں اس کو براؤن کیا جاتا ہے جب براؤن ہو جائیں تو پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو بائل کیا جاتا ہے ابھی تھوڑا بائل ہو گیا یہ چودہ چل رہا ہے اس کا ابھی میں اس میں شکر ڈالوں گا شکر ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو چھنی میں ڈالوں گا چھنی کروں گا یہ میڈلیسٹ لوگ یہ ہو یو اے یہ اے عبودوبئی یعنی کہ جتنے بھی عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ بلالید کو وہ ناشتے میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑی میٹھی ایٹم ہوتی ہے یہ یہ جو بلالید ہے اس کو ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بلکل نارمل میٹھا ڈالا جاتا ہے یہ لوگ عرب لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس کو عریض کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو آپ جتنے بھی کھائیں گے نہیں کہ آپ کا دل بھرے گا نہیں اگر زیادہ میٹھا ہوگا تھوڑا سا دو چار لپ میں کھا ان کے دل بھر جاتا ہے کھونے کو تو اسیں بلکل لائٹ سا میٹھا رکھا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی آدمی کھانے چاہے تو کھا سکتا ہے وہ اس کو یہ سیمیون کو ان کو چھنی کر رہا ہوں تاکہ ان کا پانی نکل جائے گا اور جو ایکسٹر میٹھا ہے وہ بھی نکل جائے گا بلکل نارمل رہ جائیں گے گئی کا پورت کام جیسے کیا جاتا ہے جو گئی استعمال کرتے ہیں جب بائل کیا جاتا ہے اس کو چھنی کیا جاتا ہے وہ گئی سارا نکل جاتا ہے انڈے دالنے سے تھوڑا ٹیسٹ میں بہتری آئے گی اور تھوڑا کھانا دکھنے میں اس کا ہم وہ بنائیں گے ایشوا بولتے ہیں ایر بی میں تو کھانا دکھنے میں تھوڑا خوبصورت لگے گا اس کے اوپر لالیت کے اوپر رکھیں گے اس انڈے کو انڈا اور سیمیو مکس کر کے اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ وہ کھانا تھوڑا دکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں بلککل کم گئی استعمال کرتے ہیں اس میں دس ملس کو دم پہ رکھیں گے بس یہ تیار ہوگی یہ بھائی یہ ہلوہ بنا رہا ہوں میں تو اس کو بناتے ہوئے تقریباً تیس سے پہن تیس منٹ چیلیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں کیوں اس کو سوژی بنائی کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو دو طریقے سے بناتے ہیں ایک تو تیل میں ڈال کے سوژی کو بنای کیا جاتا ہے اور دوسرا ویڈاوٹ تیل کے سوژی کو بنای کیا جاتا ہے جب سوژی بن جاتی ہے تھوڑی براؤن سی ہو جاتی ہے پھر اس میں پانی اور شکر وگرہ ڈال کے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ دفعو ابھی میں نے یہ تیار کر لی ہے ماشاءاللہ یہ بھی عرب لوگ بہت سن سے کھاتے ہیں سبو ناشتے میں میں آفرائی انڈا بنا رہا ہوں جو کہ اس ہی طوے پہ بناوں گا ہم لوگ جیسے وہ فرائی پان وگرہ میں بناتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں گھی کا یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھ لیں بلکل طوے پہ کوئی گھی بگا رہا نہیں ہے بلکل ہرکا سا گریس کیا ہوا ہے تاکہ انڈا اس کے ساتھ چپکے نہیں بہت کم گھی میں یہ بنایا جائے گا بانڈا پیزا ہے اس کا مسالہ آپ چاہیں تو دیکھچے میں پتلی میں بھی تیار کر سکتے ہیں یہ تو پڑائی میں بھی تیار کر سکتے ہیں اس کا پہلے مسالہ تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو پھیلا کے اس طرح کے نشان دے کے تاکہ انڈا اس میں آ سکے اس میں ڈال کے اوپر کھالی میرچ اور دھرہ دھنیا وغیرہ رکھے اس کو دم کر دیں گے تکرم پندرہ سے بیس ملک ریے اوپر ڈکنگا کے دم کر لیں گے اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گی میں بھی اس میں دھنیا ڈالیں گے ایرہ دھنیا اس کے بعد اس کو دم کر لیں گے تکرم پندرہ سے بیس ملک ریے اس کو دم کریں گے اور اس کے بعد یہ تیار ہوگا یہ میں بنا رہا ہوں چواب اس کو چواب بولتے ہیں تو اس کا آٹا رات کو بناتے ہیں ہم لوگ جو کہ تقریباً دس بارہ گھنٹے بنانے سے دس بارہ گھنٹے پہلے بنانا پڑتا ہے تو یہ آٹے کا بنتا ہے لال آٹے کا یہ بنایا جاتا ہے تو صبح انشاءاللہ صبح چار بجے ہم لوگ سٹارڈ کرتے ہیں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے بناتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹائم لگتا ہے یہ روٹی بناتے ہوئے تو عرب لوگ یہ مانشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں ناشتے میں یہ خاص کر کے شاید جام جبن وغیرہ کے ساتھ صبح ناشتے میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ چواب ہے ارگاگ ہے خمیر ہے گہمات ہیں اس طرح کی آٹ میں عرب لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں خوبصورتے کے لئے اس کو چھوٹے سائز بنا آیا جاتا ہے موسیقی 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 چلتے ہم لوگ پول کی طرح پول جس کو ان کے ہم لوگ پاکستان میں لالوبیا کی نام سے بولا جاتے ہیں تو یہ دبے میں تیار ہوتا ہے سبو ہم انکالیں گے نبیسن کو دد کر کچھ کر لیں گے اسے توڑ کے پاس کو اگلی میکس کر لیں گے پھر ہم یا لائٹس سے مسالہ بنائیں گے پیاز، کمائٹر، لائٹس سے نمر آپ اپر مرشیو گارا ڈال کے اس کا مسالہ تیار کیا جائے گا مسالہ تیار کر کے پر ہم لوگ اس کو اس میں ڈال دیں گے تیلے میں ڈال دیں گے دیکھر پاہنے 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 تک اس کے ہوا ایک процесс پر پکائیں گے جب یہ تھوڑا سا اس میں اوبول جائے گا یہ تو سمجھ لیں یہ تیار ہے بس یہ آلریڈی پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے بس تھوڑا سا اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہوتا ہے جو کہ اربی لوگ یہ ناشتے میں بہت زدب سم کرتے ہیں اس کو بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کو چپاتی کے ساتھ بکھائی جاتا ہے تندر والدروٹی کے ساتھ بکھاتے ہیں ارگاہ کے ساتھ کھاتے ہیں چواب کے ساتھ کھاتے ہیں یہ بھی بڑی مزے کے دیشت کی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا تک میں بس تھوڑا سا اس کو ہلکا سا گرم کریں گے تو یہ تیار ہو جائے گا بائل انڈے ہو رہے ہیں بائل انڈے ہو رہے ہیں یہ شکرکندی بائل کی ہوئی ہے جو کہ یہ بھی ناشتے میں بہت شوک سے کھاتے ہیں موسیقی